سلامتی ہو آپ پر دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے ادھر ساحل کے کیم سے رابن اس کے چار ساتھیوں اور چھے لڑکیوں کو پندرہ محافظوں کی گار میں کاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا قاسد ان سے پہلے روانہ ہو چکا تھا قیدی انتوں پر تھے اور گارڈ گھڑوں پر وہ معمول کی رفتار سے جا رہے تھے وہ بے خوف و خطت تھے وہاں کسی دشمن کے حملے کا ڈر نہیں تھا قیدی نہتے تھے اور ان میں چھے لڑکیاں تھیں کسی کے بھاگنے کا بھی ڈر نہیں تھا مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ قیدی تربیت یافتہ جیسوس ہیں محافظوں کا کمانڈر مصری تھا اس نے دیکھا کہ ان چھے لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے اور وہ جب اسے دیکھتا ہے تو لڑکی کے ہنٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے لڑکی انتہائی خوبصورت تھی اور اس کی یہ مسکراہٹ اس مصری کو موم کا دہی تھی شام کے وقت انہوں نے پہلا پڑاؤ کیا تو سب کو کھانا دیا گیا مگر لڑکی نے نہ کھایا کمانڈر کو بتایا گیا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا تو اس نے لڑکی سے بات کی لڑکی اس کی زبان بولتی اور سمجھتی تھی لڑکی کے آنسوں نکل آئے اور اس نے کہا کہ وہ اس سے علیدہ میں بات کرنا چاہتی ہے دات کو جب سب سو گئے تو کمانڈر اٹھا اس نے لڑکی کو بھی جگایا اور الگ لے گیا لڑکی نے اسے وہی کہانی سنائی جو تاجوں کے بھیج میں جسوسوں نے ان لڑکیوں کے متعلق سلطان صلاح الدین آیوبی کو سنائی تھی فرق صرف اتنا تھا کہ یہ لڑکی اب کسی غریب گھرانے کی نہیں بلکہ اپنے آپ کو امیر باپ کی بیٹی کہہ رہی تھی مصری کمانڈر کو یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی وہ یہ کہانی پہلی بار سن رہا تھا اسے تو حکم ملا تھا کہ یہ خطرناک جسوس ہیں انہیں قائرہ لے جا کر سلطان کے ایک خفیہ محکمے کے حوالے کرنا ہے اس حکم کے پیش نظر وہ ان لڑکیوں کی یا اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا اس نے اس لڑکی کو اپنی مجبوری بتا دی اسے معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کے ترکش میں ابھی اور بہت تیر باقی ہیں لڑکی نے کہا میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگتی تم اگر میری مدد کرو گے تو میں تمہیں روک دوں گی کیونکہ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں اپنی خاطر تمہیں ایک مسئیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی میرا کوئی غم خار نہیں میں ان لڑکیوں کو بالکل نہیں جانتی اور ان آدمیوں کو بھی نہیں جانتی تم مجھے رحم دل بھی لگتے ہو اور میرے دل کو بھی اچھے لگتے ہو اس لیے تمہیں یہ سب باتیں بتا رہی ہوں اتنی خوبصورت لڑکی کے موں سے اس قسم کی باتیں سن کر مصری موم ہونے لگا یہ لڑکی مجبور تھی جات تنہائی بھی تھی مصری کے مردانگی پیگلنے لگی اس نے لڑکی کے ساتھ دوستانہ باتیں شروع کر دی لڑکی نے ایک اور تیر چلایا اور سلاح الدین ایوبی کے کردار پر زہر اگلنے لگی اور اس پہ شرابی اور بدکاری کا ایلجام لگایا یہ سن کر مصری کے خون کھولنے لگا اس نے بدک کر کہا ہمیں کہا گیا تا کہ سلطان ایوبی مومن ہے فرشتہ ہے شراب اور عورت سے نفرت کرتا ہے مگر اس لڑکی نے اس قسم کی بہت سی باتیں کر کے اس مصری کے دل میں سلطان سلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور وہ پوری طرح مصری پر چھا گئی اور اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا لڑکی نے آخر میں اسے کہا اگر تم مجھے اس زلیل زندگی سے نجات دلا دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی اس نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ میرے ساتھ سمندر پار بھاگ چلو کشتیوں کی کمی نہیں میرا باپ بہت امیر آدمی ہے میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں نہایت اچھا مکان اور بہت سی دولت دے گا تم تجارت بھی کر سکتے ہو مصری کو یہ یاد رہ گیا کہ وہ مسلمان ہے اس نے کہا کہ وہ اپنا مذہب ترک نہیں کر سکتا لڑکی نے ذرا سوچ کر کہا میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی لڑکی کہنے لگی اگر تم مجھے قبول کرنے پر امادہ ہو سکتے ہو تو سوچ لو اور چلنے کی رفتار تھوڑی سست کر دو اگر ہم ایک بار کاہرہ پہنچ گئے تو تم میری بو بھی نہیں سون سکو گے لڑکی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ سفر لمبا ہو جائے اور تین دنوں کی وجہ چھ سات دن راستے میں ہی گزر جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ رابن اور اس کے ساتھی فرار کی ترقیبیں سوچ رہے تھے وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح سفر لمبا ہو جائے تاکہ اتمنان سے سوچ سکے اور عمل کر سکے اس مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی کو استعمال کیا کہ وہ محافظوں کے کمانڈر کو قبضے میں لے لے لڑکی نے پہلی ملاقات میں یہ مقصد حاصل کر لیا مصری نے اتنی حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی وہ اس کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اور اس کی لونڈی بن گئی تھی مصری اپنا آپ اور اپنا فرض بھول گیا وہ ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا اس پاگلپن نے اس نے صبح کے وقت پہلا حکم یہ دیا کہ جانور بہت تھکے ہوئے ہیں لہٰذا آج سفر نہیں ہوگا وہ دن بھر آرام کرتے رہے گپ شفت لگاتے رہے اور کمانڈر اس لڑکی کے پاس بیٹھا بدمست ہوتا رہا دن گزر گیا رات آئی اور جب سب سو گئے تو مصری لڑکی کو ساتھ لے کر دور چلا گیا لڑکی نے وہاں اسے آسمان پر پہنچا دیا اس دستے میں دو اسکری ایسے تھے جو کمانڈر کی ان حرکتوں سے خوش نہیں تھے انہوں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس خطرناک کہہ دی ہیں یہ سب جاسوس ہیں انہیں بہت جلدی حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے بلا وجہ سفر لمبا کرنا ٹھیک نہیں مصری کمانڈر نے انہیں یہ کہہ کر چھپ کروا دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جلدی پہنچوں یا دیر سے جواب طلبی ہوئی تو مجھ سے ہوگی یہ سن کر دونوں خموش تو ہو گئے لیکن وہ الگ جا کر آپس میں خسر پھسر کرتے رہے دوپہر کے بعد انہیں دور آگے بہت سے گد اڑتے اور اترتے دکھائی دئیے یہ اس بات کی نشانی تھی کہ وہاں کوئی مردار ہے وہ علاقہ مٹی اور ریت کے ٹیلوں کا تھا سہرائی درخت بھی تھے چلتے چلتے وہ ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے راستہ اوپر ہوتا گیا اور ایک بلند جگہ سے انہیں ایک میدان نظر آیا جہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی بدبو بھی بہت تھی یہ ان سڈانیوں کی لاشیں تھی جو بے روم کے ساحل پر سلطان ایوبی کی فوج پر حملہ کرنے آئے تھے اور سلطان ایوبی کے جہاں بعد سواروں نے یہ کشت و خون کیا تھا کافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کے اردگرد ان کے ہتھیار بھی بکھرے ہوئے تھے ان میں کمانے اور ترکش تھے برچیاں تلوارے اور ڈھالے بھی تھی مٹ قیدیوں نے ہتھیار دے کر آپس میں باتیں کی اور روبین نے اس لڑکی سے کچھ کہا جس نے مصری کمانڈر پر قبضہ کر رکھا تھا لاشیاں اور اتھیار دور دور تک پھیلے ہوئے تھے دائیں طرف تیلوں کے قریب سر سبز جگہ تھی پانی بھی نظر آ رہا تھا سبزہ تیلوں سے اوپر تک گیا ہوا تھا لڑکی کمانڈر کے پاس گئی اور کہنے لگی یہ جگہ بہت اچھی ہے یہی رک جاتے ہیں مصری نے کافلے کا رخ پھیر دیا اور سرسپز تیلے کے قریب پانی کے چشمے پر جا رکا رات یہیں بسر کرنی تھی سب گھوڑوں اور اونٹوں سے اترے جانور پانی پر ٹوٹ پڑے جب رات کا اندھیرہ گہرا ہوا تو سبزہ گئے مصری جاگ رہا تھا اور لڑکی بھی جاگ گئی تھی اس رات لڑکی کو خاص طور پر جاگنا اور مصری کمانڈر کو پوری طرح مدھوش کرنا تھا اس سے جب خراطوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو مصری کے پاس چلی گئی اسی لڑکی کی خاطر وہ سب سے الگ اور دور ہو کر لیٹا تھا لڑکی نے اسے اٹھایا اور دور ایک ٹیلے کی اوٹ میں لے گئی وہاں جا کر مصری کو اس نے اپنی باہوں میں لے لیا مصری بے خود ہو گیا ادھر رابن نے جب دیکھا کہ کمانڈر جا چکا ہے اور دوسرے محافظ گیری نیند سوئے ہوئے ہیں تو اس نے لیٹے لیٹے اپنے ایک ساتھی کو جگایا اس نے اپنے ساتھ والے کو جگایا اس طرح رابن کے چاروں ساتھی جاگ اٹھے محافظ ان سے ذرا دور سوئے ہوئے تھے مصری کمانڈر کو لڑکی نے اتنا بے پروا کر دیا تھا کہ رات کو سپائی کڑا نہیں کرتا تھا پہلے رابن پیٹ کے بعد رینگتا ہوا محافظوں سے دور چلا گیا اس کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت تیلے کی اوٹ میں ہو کر وہ تیز تیز چلنے لگا اور لاشوں تک پہنچ گئے ٹٹول ٹٹول کر انہوں نے کمانے اور ترکش اٹھائے اور ایک ایک برچی اٹھا لی اسی مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی سے کہا تھا کہ کمانڈر سے کہے کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے جب وہ اتھیار لے کر واپس آئے تو اب وہ اکٹھے تھے وہ سوئے ہوئے محافظوں کے قریب جا کھڑے ہوئے باقی چار بھی ایک ایک محافظ کے سر پر کھڑے تھے یہ انتہائی کامیاب چالتی وہ بیعک وقت چار محافظوں کو ختم کر سکتے تھے اور باقی محافظوں اور کمانڈر کے سنبھلنے تک انہیں بھی ختم کرنا کوئی مشکل نہیں تھا وہ آسان شکارت تھے روبین نے جو ہی برچی اوپر اٹھائی زرناٹا سنائی دیا اور ایک تیر روبین کے سینے میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک تیر روبین کے ساتھی کے سینے میں لگا ساتھی ابھی دیکھی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ دو تیر اور آئے اور دو اور قیدی اندھے ہو گئے آخری قیدی بھاگنے کے لیے پیچھے کو مڑا تو ایک تیر اس کے پہلو میں بھی اتر گیا یہ کم اتنی خموشی سے ہوا کہ ان محافظوں میں سے کسی کی آنکھ ہی نہ کھولی جن کے سروں پر موت آنکھڑی ہوئی تھی تیر انداز آگے آئے انہوں نے مشلے روشن کی یہ وہ دو محافظ تھے جنہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا تھا کہ انہیں منظر پر جلدی پہنچنا چاہیے وہ دیانت دادت تھے جب چاروں قیدی ان کے قریب سے گزرے تو ان میں سے ایک ہی آنکھ کھل گئی تھی اس نے اپنے ساتھی کو جگایا اور قیدیوں کا تاکب دوے پاؤں کیا انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر قیدیوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہیں تیروں سے ختم کر دیں گے مگر اس سے پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں اندھیرے میں انہیں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ دیکھتے رہے قیدی ہتھیار اٹھا کر واپس آئے تو دونوں محافظ آگا ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے جو ہی قیدیوں نے محافظ کو برچیاں مارنے کے لیے برچیاں اٹھائیں انہوں نے تیر چلا دیے اور چاروں کو ختم کر دیا انہوں نے اپنے کمانڈر کو آواز دی تو اسے لا پتہ پایا اس آواز سے لڑکیاں جاگ اٹھیں اور باقی محافظ بھی لڑکیوں نے اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھیں ہر ایک لاش میں ایک تیر اترا ہوا تھا لڑکیاں خاموشی سے لاشوں کو دیکھتی رہیں مصری کمانڈر بھی وہاں نہیں تھا اور ایک لڑکی بھی غائب تھی اس رات سہرہ کی ریت خون کی پیاسی معلوم ہوتی تھی مصری کمانڈر اپنے محافظ دستے اور قیدیوں سے بے خبر اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا اور لڑکی سے خاصہ دور لے گئی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی ایک خونی ڈراما کھیلیں گے لڑکی مصری کو ایک ٹیلے کے ساتھ لے کر بیٹھ گئی اس ٹیلے سے ذرہ پرے بالیان اور اس کے چھے محافظوں نے پڑا ہو کر رکھا تھا ان کے گھوڑے کچھ دور بندے ہوئے تھے بالیان موبی کو ساتھ لیے ٹیلے کی طرف آ گیا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی بالیان محافظوں سے دور جا کر ایشو اشرت کرنا چاہتا تھا اس نے موبی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا وہ بیٹھے ہی تھے کہ رات کے سکوت میں انہیں قریب سے کسی کی باتوں کی آوازیں سنائی دیں وہ ایک دم چونکے اور دم ساتھ کر سننے لگے آواز کسی لڑکی کی تھی بالیان اور موبی دبے پاؤں اس طرف آئے اور ٹیلے کی اوٹ سے دیکھا انہیں دو سائے بیٹھے ہوئے نظر آئے صاف پتہ چلتا تھا کہ ایک عورت ہے اور ایک مرد موبی تھوڑی اور قریب ہوئی تو غورت سے باتیں سننے لگی مصری کمانڈر کے ساتھ اس لڑکی نے ایسی واضح باتیں کی کہ موبی کو یقین ہو گیا کہ اس کی ساتھی لڑکی ہے اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسے کاہرہ لے جائے جا رہا ہے مصری نے جو حرکتیں اور باتیں کی وہ تو بالکل ہی صاف تھی کسی شک کی گنجائش باقی نہ تھی موبی جان گئی کہ مصری اس لڑکی کو اس کی مجبوری کے عالم آیائشی کا ذریعہ بنا رہا ہے موبی نے یہ بالکل بھی نہ سوچا کہ ایڈگرٹ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اور جو اس نے ارادہ کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس نے پیچھے ہٹ کر بالیان کے کان میں کہا یہ مصری ہے اور یہ میرے ساتھ کی ایک لڑکی کے ساتھ عیش کرنا ہے اس لڑکی کو بچا لو یہ مصری تمہارا دشمن ہے اور لڑکی تمہاری دوست اس نے بالیان کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہا یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے اسے بچا لو اور اپنے سفری حرم میں اضافہ کر لو بالیان پہلے ہی شراب پیے ہوئے تھا اس نے کمر بن سے خنجر نکالا اور تیزی سے آگے بڑھ کر خنجر مصری کمانڈر کی پیٹ میں گھوم دیا خنجر نکال کر اس نے تیزی سے ایک اور وار کیا لڑکی مصری سے ازاد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور موبی اس سے لپڑ گئی موبی نے اس سے پوچھا کہ دوسری کہاں ہیں اس نے روبین اور دوسرے ساتھیوں کے متعلق بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پندرہ محافظوں کے پہرے میں ہیں بالیان دوڑتا گیا اور اپنے چھ ساتھیوں کو بلالایا ان کے پاس کمانے اور دوسرے احتیاط تھے اتنے میں قیدیوں کے محافظوں میں سے ایک اپنے مصری کمانڈر کو آوازیں دیتا ادھر آ گیا بالیان کے ایک ساتھی نے تیر چلا کر اس محافظ کا ختمہ کر دیا وہ لڑکی انہیں اپنی جگہ لے جانے کے لیے آگے چل پڑی بالیان کو آخر ٹیلے کے پیچھے روشنی دکھائی دی اس نے ٹیلے کی اوٹ میں جا کر دیکھا وہاں بڑی بڑی دو مشلے جل رہی تھی بالیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندھیرے میں تھا اسے روشنی میں پانچ لڑکیاں الگ کھڑی نظر آ رہی تھی اور محافظ بھی دکھائی دے رہے تھے ان کے درمیان پانچ لڑکیاں پڑی تھی جن میں تیر اترہ ہوئے تھے موبی اور دوسری لڑکی سسکیاں لینے لگیں موبی کے اکسانے پر بالیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تمہارا شکار ہے تیروں سے ختم کر دو ان کی تعداد اب چودہ تھی یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ روشنی میں تھے بالیان کے ساتھیوں نے کمانوں میں تیر ڈالے تمام تیر ایک ہی بار کمان سے نکلے دوسرے ہی لمحے کمانوں میں چھے تیر اور آ چکے تھے ایک ہی بار قیدیوں کے چھے محافظ ختم ہو گئے باقی ابھی سمجھ ہی نہ سکے تھے کہ یہ تیر کہاں سے آئے ہیں چھے اور تیروں نے چھے اور محافظوں کو گرا دیا باقی دو رہ گئے تھے ان میں سے ایک اندھیرے میں غائب ہو گیا دوسرا ذرا سا سست نکتا اور وہ بھی سوڈانیوں کے بیعق وقت تین تیروں کا شکار ہو گیا باقی شتربان رہ گئے جو سامنے نہیں تھے وہ اندھیرے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے مشلوں کی روشنی میں ابلاشیں ہی لائشیں نظر آ رہی تھی یہاں رکنا ٹھیک نہیں ان میں سے ایک بچ کر نکل گیا ہے وہ کائرہ کی سمت گیا ہے فوراں یہاں سے نکلو انہوں نے محافظوں کے گھوڑے کھولے اور اپنے گھوڑے بھی ساتھ لے کے روانہ ہو گئے موبی کو لڑکیوں نے بتایا تھا کہ ان پر کیا بیتی ہے اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے اس لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ روبین اور اس کے ساتھی لاشوں کے اتھیار اٹھانے گئے تھے مگر معلوم نہیں کہ وہ کس طرح مارے گئے لڑکیاں ڈری ہوئی اور سیمی ہوئی تھیں موبی کہہ رہی تھی معلوم نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا ہمارے جیتے دیجر تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا بالیان نے کہا میرے شیروں کا تم نے کمال دیکھ لیا ہے دوستو آج کیلئے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ